پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان کا تحریک میں پہلے خود گرفتاری دینے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی کا مکمل صحت یابی پر تحریک کی سربراہی کا اعلان مکمل صحت یاب ہونے میں دو ہفتے لگیں گے مزید کیا اعلانات کے گئے ہیں جانتے ہیں عثمان خادم سے جی عثمان خادم اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بین القوامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے داران انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کو میں خود لیٹ کروں گا سب سے پہلی گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے عمران خان نے ان کا کہنا ہے کہ دو ہفتے لگیں گے میرے زخم ٹھیک ہونے میں جو ان کی ٹانگ کے اوپر چھوٹ لگی تھی اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جیل بھرو تحریک شروع کروں گا اور سب سے پہلی گرفتاری جو ہے وہ میری ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تریان کیس میں لارجر بینچ بننے کو اپنے لیے جو ہے وہ اچھا قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ لارجر بینچ بننا بھی میرے حق میں زیادہ بہتر رہے گا اس گفتگو کے اندر انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل کمرر جعوید باجوا کے اوپر بھی شدید تنقید کی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر آرمی چیف نئی پولیسی لے کے آتا ہے لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں جنرل باجوا کی پولیسی چال رہی ہے جنرل باجوا نے ہسین حکانی اور دوسرے لوگوں کو امریکہ میں رکھوایا اور انہوں نے میرے خلاف امریکہ میں جو لابنگ کی جس کے بعد ریجیم چینڈ کا آپریشن جو ہے ان کا کہنا تھا کیا گیا سب سے بڑا جو انہوں نے اعلان کیا ہے جو بات کی وہ یہ تھی کہ جو جیل بھر تحریک ہے اس کا آغاز دو ہفتے کے بعد کیا جائے گا اور سب سے پہلی گرفتاری امران خان خود دیں گے جبکہ دو تجابیز مزید زیر غور ہیں امران خان کا یہ کہنا تھا ایک یہ تجبیز ہے کہ جو قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے جو امید باران ہیں وہ جیل کے اندر وہ بھی گرفتاری دیں گے اور جیلوں میں رہتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیں گے الیکشن لڑیں گے لیکن کچھ جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رہنماوں کو جیلوں میں نہیں جانا چاہے جو امید بار ہیں ان کو جیلوں سے باہر رہ کے الیکشن لڑنے چاہیے یہ جو تجابیز ہیں جن کے اوپر امران خان کی مشاورت اس وقت جاری ہے جبکہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آئینی ماہرین کے ساتھ بھی امران خان مشاورت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آئینی طور پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ غلط تو نہیں ہو سکتا ہے کسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو بات نہیں جا سکتی ان تمام مشاورت کے بعد دو ہفتے تک جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا جا سکتا ہے امران خان کی جانب سے اور جب یہ اعلان کیا جائے گا تو امران خان کا بھی کہنا ہے کہ سب سے پہلی گرفتاری وہ خود دیں گے جی عثمان خادم بہت شکریہ آپ کا ڈی آئی جی عثمان اکرم گوندر کی خدمات پنجاب کے حوالے کر دی گئیں جبکہ ڈی آئی جی محمد ادریس احمد کا پنجاب سے وفاق میں تبادلہ ڈی آئی جی سرفاز احمد فلکی کا پنجاب سے وفاق میں تبادلہ کر دیا گیا ہے تبادلوں کا حوال جانتے ہیں کیسے سر کھوکر سے جی کیسے سر کھوکر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل فاکر قومت نے اسسی سیوندفر کتھا کی خدمات پنجاب کے حوالے کی ہیں ڈی آئی جی سیشان اسگر کی خدمات جائے وہ پنجاب کے حوالے کی ہیں ڈی آئی جی افضل خور افریسی کی خدمات جائے کے پی کے حوالے کی ہیں ڈی آئی جی اسمان اکرم گزل کی خدمات پنجاب کے حوالے کی ہیں اور ڈی آئی جی محمد ادریس احمد کا پنجاب سے وفاق بادلہ کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی سرفاز احمد فلکی کا بھی پنجاب سے وفاق بادلہ کر دیا گیا ہے فاکر قومت نے یہ نوٹیکیشن جاری کر دیا ہے جی کیسے سر کھوکر بہت شکری آپ کا آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ محکمہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے نکے تھانے داروں کا احکامات ماننے سے صاف انکار محکمہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے ریلیو کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا جبکہ ریلیو کیا جانے کے باوجود سب انسپیکٹر عبراد حسین کا چارج چھوڑنے سے انکار اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر تارک محمود کیانی اور احسان اللہ چارج نہ چھوڑنے پر بسیت ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بتائیے کا محکمہ انٹی کرپشن کے نکے تھانے دار جو کہ سب انسپیکٹر اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آئے کہ 22 نومبر کو تقررات بادنوں کا اور لاہورس میں دیگر شہروں سے ریلیو کرنے کے احکامات جاری کے گئے لیکن ان احکامات کو تینوں جو پولیس آفیر جو کہ انٹی کرپشن میں تائنات تھے انہوں نے ہوا میں اڑا دیا آپ کو اپناہیں کہ تین ماہ بعد بھی عمل درامت نہیں کیا گیا ریلیو کے آرڈرز پر جو کہ محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے آپ کو اپناہیں کہ سب انسپیکٹر عبرار حسین اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر تارک محمود کیانی اور احسان اللہ نے چار چھوڑنے سے انکار کیا ہے اور جو کہ بدستور برقرار ہے ریلیو کرنے کے احکامات کے باوجود نکے تھانے داروں نے جو ہے وہ تحال چارج نہیں چھوڑا آپ کے اپناہیں کہ ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن کے حکم پر تین اسسسٹنٹ و سب انسپیکٹرز کو ریلیو کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے لیکن ان احکامات کو پر تحال جو ہے وہ عمل درامت نہیں کروایا جا سکا ڈی جی انٹی کرپشن کے حکم پر اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایچ آر ایم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ریلیو کرنے کے یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جو کہ بائیس نومیمبر کو جاری کیا گیا تھا لیکن اس پر تحال عمل درامت نہیں ہوا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر تارک محمود کیانیس میں دیگر جو پولیس کے آفیسر وہ چار چھوڑنے سے انکاری ہیں جی راو دلشاد حسین بہت شکریہ آپ کا آئی ایم ایف کی جانب سے لیسکو کی ریکاوری پر عدم اعتماد کا معاملہ سنگین ہونے لگا کمپنی کے رننگ ڈیڈ ڈی فالٹرز اور کوٹ کیسز کی وجہ سے واجب الادا بلوں کا حجم چونسٹھ عرب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا دستاویزات کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے رننگ دی فالٹرز کی مط میں لیسکو کے بیس عرب روپے جبکہ ڈیڈ ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مط میں بائیس عرب روپے کے واجبات وصول نہیں کیا جا سکے دستاویزات کے مطابق کورٹ کیسز کی وجہ سے چوبیس عرب روپے کی ریکاوری نہیں کی جا سکی دو سال کے دوران لیسکو کے واجبات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اس سے قبل تمام نادہ ہنگان کی طرف سے واجبات کا حجم 45 ارب روپے تھا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے ریکاوری پر تحفوزات کا اظہار کیا تھا سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ایجن شعبہ سیلز میں جالی دستاویزات بنا کر کونیکشن لگانے کے معاملے میں اہم پیش رفت ایف آئی اے نے چار ملازمین سمیت چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ایجن کے چار ملازمین سمیت سٹام فروش مافیا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ایف آئی اے نے لاکھوں روپے رشوت لے کر جالی ریکارڈ بنا کر کونیکشنز لگانے کا مقدمہ درج کیا ہے مقدمے میں سوئی ناردرن گیس کمپنی کے سرویر سید علی امدان سرویر شبیر آسف وزیر اور زلفکار امان کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ کمپنی کے سرویر نفیس نفی سٹام فروش حلام نبی اور علی رضا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مافیا ایک سال سے منقطع کونیکشنز کا ریکارڈ ٹیمپر کر کے ریکونیکشن بناتے تھے اور ایک کونیکشن کے لیے دو لاکھ روپے تک رشوت وصول کی جا رہی تھی آگے بھرتے رہے آپ کو بتائیں وارڈنز کی کارکردگی اب ٹریفک چلان سے مشروط نہیں ہوگی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نفی کا بڑا اعلان وزیر اعلیٰ نے وارڈنز کو ڈیلی کوٹا سسٹم ختم کر دیا ٹریفک پولیس دن نئے سال کے آغاز میں ہی شہریوں سے بیس کروڑ پے وصول کیے ٹریفک پولیس نے صرف ایک ماہ کے دوران شہریوں کے چار لاکھ اناسی ہزار چلان کیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک چلان کرنے کی اس رویش کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے وارڈن کا ڈیلی کوٹا سسٹم ختم کر دیا اور ہدایات دین کے وارڈنز کی کارکردگی اب ٹریفک چلان سے مشروط نہیں ہوگی ٹریفک پولیس کے جانب سے شہریوں کے دھڑا دھڑ چلان کا سلسلہ جاری تھا نئے سال کے پہلے ماہ سے پچاس ہزار چلان ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے کیے گئے جبکہ تیس ہزار چلان غلط پارکنگ پر کیے گئے ریپورٹ کے مطابق ون ویڈرائیونگ پر شہریوں کے بیس ہزار چلان کیے گئے ہیلمٹ کے بغیر ایک ماہ میں موٹر سائیکل سواروں کے اکیس ہزار چلان کیے گئے اور ریجسٹریشن کے بغیر گاڑی چلانے والوں کے چودہ ہزار چلان کیے گئے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا انقلابی فیصلہ پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی ٹیشن فیز ختم کر دی لیپٹوپ بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ میڈیکل کالیجز میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے لیے پوشٹ گیجویٹ کوٹا مختص کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی نے انقلابی فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی ٹیشن فیز ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ دو سو کشمیری طلبہ کو حکومت پنجاب کی طرف سے لیپٹوپ دیے جائیں گے نگران وزیراعلا محسن نقوی نے یہ اعلان پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ملاقات کے دوران ترکیہ اور شام میں زلزلے سے جانبہک ہونے والے شہریوں کے لیے دعا کی گئی نگران وزیراعلا محسن نقوی نے کشمیری طلبہ کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے ٹریفک حکام کو ضروری ہدایات جاری کی اور کہا کہ بینک آف پنجاب کو کشمیری طلبہ کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہدایات جاری کی جائیں گی کشمیری طلبہ کے وزا کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعلا سے درخواست کی جائے گی اس موقع پر وزیر اطلاعات اور ثقافت آمیر میں وزیر سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن جاوید اکرم موجود تھے محکمہ خوراک پنجاب کی آٹے کی خریداری اور فروخت کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں جبکہ خریدار کا انگوٹھے کے نشان شناحتی کارڈ اور فون نمبر لینے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں پاکستان فلور ملز ایسوسییشن نے جاری کردہ نئی ہدایات مسترد کر دی نئی ہدایات ٹرکنگ سٹیشن پر لاغو نہیں ہو سکتی فلور ملز ایسوسییشن کے جانب سے یہ کہا گیا ہے سیکیورٹی نہ ہونے سے ٹرکنگ سٹیشن پہلے ہی غیر محفوظ ہیں محکمہ کی پولیسی میں ٹرکنگ سٹیشن کی کوئی شیط موجود نہیں فلور ملز عوام کے لیے ٹرکنگ سٹیشن پر آٹا فراہم کر رہی ہے جبکہ نئی ہدایات پر عمل درامت سے ٹرکنگ سٹیشن پر آٹا فراہمیں ممکن نہیں ہوگی فلور ملز صرف ملز گیٹ پر آٹا فراہم کرنے کی پابند ہے ٹرکنگ سٹیشن پر آٹا فروخت کا انتظام محکمہ خود کرے گا اور نئی پابندیوں سے آٹے کے بہران کا خدشہ ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ خوراک پنجاب کی آٹے کی خریداری اور فروخت کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں خریدار کا انگوٹے کا نشان اور شناحتی کارڈ فون نمبر لینے کی ہدایات کی گئی ہیں پاکستان فور ملز اسوسیشن نے جاری کردہ نئی ہدایات مسترد کر دی جبکہ فور ملز اسوسیشن کے جانب سے کہا گیا ہے نئی ہدایات ٹریکنگ سٹیشن پر لاغو نہیں ہو سکتی صبح وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد سے سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر اشاد کی ملاقات ہوئی محکمہ بلدیات کی کارکردگی بہتر بنانے ٹاسک منجمنٹ سسٹم متعارف کروانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کو سیکرٹری بلدیات نے سیول سیکٹریٹ میں ٹاسک منجمنٹ سسٹم کے متعلق بریفنگ دی اس موقع پر ابراہیم حسن مراد نے کہا ٹاسک منجمنٹ سسٹم کے تحت عوام کو محکمہ بلدیات سے متعلق درپیش مسائل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی محکمہ بلدیات کے ان افسران کا پتہ بھی نہیں چل سکے گا جو کام نہیں کرتے محکمہ بلدیات کی اولین ترجیح ہے کہ جلد از جلد پیدائش وفات اور شادی کی سیٹیفیکیٹس کو دیجیٹلائز کیا جائے اس سلسلے میں پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی سے مدد لی جا رہی ہے کمیشنر لاہور چوہری محمد علی رہندہوہ کی زیر صدارت ایم سی ایل اور لاہور پارکنگ کمپنی کا اجراس ہوا لاہور پارکنگ کمپنی کو معذور افراد اور خواتین کے لیے پارکنگ ایریا مختص کرنے کے احکامات جاری کیے شہر بھر میں سرکاری پارکنگ ریئرز نافذ کرنے کے لیے بھی احکامات جاری کی ہیں کمیشنر لاہور کا کہنا تھا بیلڈنگ نقشوں منظوری کے لیے ای خدمت سینٹرز کو چیک کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجیں گے شہر کے تمام پبلک ٹوائلٹس کو فال کیا جائے گا بلدیا اسمہ کی ترقیات اسکیموں کا جائزہ آن لائن مونیٹرنگ سے ہوگا محمد علی رہندہوہ کا کہنا تھا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا جبکہ اجلاس میں سی او ایم سی ایل سید علیہ باز بخاری ڈائریکٹر ڈیویلیمنٹ جعوید رشید جوہان تمام سی ایم اوز نے شرکت کی ڈیپیٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کا سبزی منڈی بادامی باغ کا دورہ نیلامی مونیٹرنگ پر مامور سب انسپیکٹر شیر محمد اور انچارج منڈی سب انسپیکٹر تاہید محمود ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے پر معاتل کر دیے کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ اور ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے سب بادامی باغ سبزی منڈی کا دورہ کیا نیلامی مونیٹر سب انسپیکٹر شیر محمد اور انچارج منڈی سب انسپیکٹر تاہید محمود کو ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے پر معاتل کر دیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے منڈی میں نامناسب انتظامات اور عملے کی غیر حاضر پر اجلاس طلب کیا سیکرٹی مارکی کمیٹی شہزاد چیما کو منڈی میں صفائی ستھائی نیلامی کے عمل کی مونیٹنگ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا سیکرٹی مارکی کمیٹی صبح چھے بجے خود تمام امور کو مونیٹر کریں اور متعلقہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی نیلامی کے وقت منڈی میں موجود ہوں انہوں نے ہدایت کی کہ منڈی میں گران فروشی میں ملاویس دکانداروں اور آرتیوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں آگے بھرتے پہ آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفیس کے ویل فیر کینٹین کا دورہ کیا ملازمین کو دیے جانے والے کھانے کا مایار چیک کیا مینیو کو اثر انو ترتیب دینے کے احکامات جاری کیے گئے آئی جی پنجاب نے کھانے کے مایار اور کچن میں صفائی کے انتظامات کو دکھا کینٹین میں کھانا کا مایار چیک کرنے کے لیے ایک جوان کے ساتھ کھانا تناول کیا اے آئی ایڈمن کو پولیس ملازمین کی سہولت کے لیے کھانے کے مایار کو مزید بہتر بنانے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ حفظان صحت کی اصول کے مطابق پولیس ملازمین کے لیے قیمت پر مایاری کھانا فراہم کیا جائے کھانے کا ہفتہ وار مینیو متخب کرتے وقت پولیس جوانوں کی تجاویز کو بھی مدنظر رکھا جائے اے آئی ایڈمن کینٹین کے معاملات کو اپنی نگرانے میں بہتر سے بہتر بنائیں ڈی جی ایل ڈی اے آمیر احمد خان کا زیر تعمیر سمناباد موڑ انڈر پاس کا دورہ ڈی جی کو بریفنگ دی گئی دن رات کام جاری ہے آٹھ سو تھریسٹھ میں سے تین سو پچاس پائلے مکمل کر لے گئی ہیں جبکہ چیف انجینئر ٹو مظہر حسین خان پروجیکٹ ڈی ریکٹر محمد اصد اور مطلقہ انجینئرس نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ دی ڈی جی نے سائٹ کے گیت موجود درختوں کا سوے کیا انہوں نے کہا صرف وہی درخت کاٹیں یا منتقل کیا جائیں جو انتہائی ضروری ہوں منصوبے کی سائٹس پر ایک کے بدلے پانچ درخت لگائی جائیں انہوں نے کہا انڈرپاس سے ملحقہ رہاشی علاقوں کو پانی اور سیفرچ کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈی جی ایل ڈی اے نے سیفرچ پانی اور سوئی گیس پائپلائن کے منتقلی کا کام مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی سبائی وزیر سنتو طوانائی ایس ام تنویر سے اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسیشن کے وقت نے ملاقات کی اور پنجاب کی ٹیکسٹائل کی سنت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا سیفرچ سیکٹیریٹ میں سبائی وزیر سنتو طوانائی ایس ام تنویر سے چیئرمن اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسیشن حامیت زمان کی قیادت میں وقت نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ملاقات میں سیکرٹری طوانائی ڈاکٹر نائن سینئر وائس چیئرمن ایپٹیما کامران ارشد اسل شفیہ ایس ایس ایم نبیل اور دیگر بھی موجود تھے وقت سے ملاقات میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی کے کونیکشن ٹیکسری فنڈ سوشل سیکیورٹی سمیت درپیش دگر مسائل پر بات جیت کی گئی اس موقع پر سبائی وزیر ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ بجلی کی بجت کے حوالے سے مارکیٹوں کی بندش کی پولیسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بنائی جائے گی جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے ایس ایم تنویر نے مزید کہا کہ حکومت کسی صورت سنت کا پہیہ رکنے نہیں دے گی اور صبح کے سنتکاروں کے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا این اے ایک سو ستائیس باغبانپورہ آفیس میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ایم این اے علی پرویز مالک چوتری شہباز احمد اور کمال لیاقت نے صدارت کی ترکیہ زلزلے میں جانبھاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کی گئی مسلم لیگ نون کے این اے ایک سو ستائیس باغبانپورہ آفیس میں ایم این اے علی پرویز مالک چوتری شہباز احمد کمال لیاقت کی زیر صدارت اجلاس ہوا اس موقع پر سابق چیئرمن ملک سعید ارشد وکیل اشتیاق سیفی ارشد بیگ آمیر رضا سعادت علی ملک شفیق میاں اہل چودری عمران میاں عمر میاں عمران مہر سلطان اشباہ خان چودری افتخار رانہ شہزاد حاجی نویت رانہ شفقت سمیت دیگر شریک ہوئے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر مشابرت کی گئی اور ترکیہ زلزلے میں جاں بہت خونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کی گئی پانچ سال کی عمر میں بنائی سے محروم ہونے والی تہمینہ جمیل میک اپ آرٹسٹ بن گئی تہمینہ نے بنائی کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی طاقت بنایا تہمینہ گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لا رہی ہیں تہمینہ اپنے جیسے نابی نافرات کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جی جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بتائیے گا آپ نے بڑے بڑے میک اپ آرٹسٹ کو اپنی مہارت کا استعمال کرتے تو دیکھا ہوگا لیکن آج میں ایک ایسی میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ موجود ہوں جو پانچ سال کے عمر میں بنائی سے محروم ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کر جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لا رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ تہمینہ موجود ہے مزید انہی سے جان لیتے ہیں تہمینہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ پانچ سال کے عمر میں چلی گئی تھی کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا بہت ساری مشکلات کا مجھے سامنا کر رہا کیونکہ اندھیری آج جب میری سٹارٹ میں تھا بہت مشکل لگتا تھا یہی سمجھتی مجھے کوئی کام نہیں کرنا آتا نہیں کہ شکر ہے الحمدللہ کچھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میں کام سب کرتی ہوں مجھے بتائیے گا میک اپ آرٹسٹ کا شوق آپ کے اندر کیسے ڈیویلپ ہوا اور جب آپ لوگوں کا میک اپ کرتی ہیں افیشل کرتی ہیں تو کیا لوگ آپ کو سراتے ہیں جی الحمدللہ شکر اللہ کا میں جب میک اپ میں نے اس لیے کا سٹارٹ کیا تھا ماما کے دیت کے بعد میں جوب کرنا چاہی تھی لیکن کہ مجھے کام مل گیا تو میں نے اس کو سٹارٹ کرتی اور لوگ مجھے ماشاءاللہ سے اب اپلیشیٹ کرتی ہیں میں جب تھوڑا سبوت ان کا میک اپ کرتی اور فیشل کے لیے خاص طور جی ان کی گفتگو آپ نے سنی اور تحمینا جو ہیں بہت ہی مہارت سے جو ہے اپنی جو سلائیتیں ہیں ان کو بروئے کارڈ لارہی ہیں اور ان کی جو یہی خواہش ہے ابھی تو وہ گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کر جو ہے جو کلائنٹس آ رہے ہیں ان کا میک اپ کر رہی ہیں اور ان کا فیشل وغیرہ کر رہی ہیں لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کا ایک اپنا سیلون ہو اور جہاں پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنی سلائیتوں کا استعمال کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایسے نابینہ افراد ہیں ان کو بھی کام سکھا سکیں تاکہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور خود مختار ہو اور کسی کی ان کو محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی ساتھ ان کے حکومت سے بھی یہی خواہش ہے کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں نابینہ افراد ہیں ان کے لئے ایسے ادارے بنائے انسٹیٹوٹ بنائے تاکہ نابینہ افراد جو ہیں وہ اپنے دم پر کچھ کر سکیں اور انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے جی سمرہ فاطمہ بہت شکری آپ کا پاکستان لٹریری فیسٹیول کی تیاریاں شروع کر دی گئیں فیسٹیول دس سے بارہ فروری تک آلہمرا آرٹ سینٹر میں منعقد ہوگا کراچی اور لاہور آرٹس کونسل کی اشتراک سے فیسٹیول کا اینکات ہوگا فیسٹیول کیلئے وزیراعلہ پنجاب محسن نقفی کے مشکور ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے جی زین اپڈیٹ کیجئے گا لٹریری فیسٹیول جو ہے ہمارا آرٹس سینٹر میں دس فروری کو ہوگا جس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اس وقت میرے ساتھ کراچی آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ سب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں فیسٹیول کی تیاریاں شروع ہو گئیں سب ارتیاز تیاریاں یہ کراچی سے پوری ٹیم آئی ہے ایڈیٹرز ہیں لائٹ والے ہیں کیمرے والے ایمنٹ مینجر اور رات دن تیاری ہو رہی ہے شہر میں لگ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینر لگ گئے ہیں اور سجاوٹ ہو رہی ہے سارے بینڈرز آ رہے ہیں شہر کے انٹیلیکچول سکالرز عدیب سب جمع ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ پنجاب کی سپورٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی سپورٹ ہے اور ہر طرح کی یہاں شہر نے ہمیں آفر کیے چاہے اس کے عدیب ہوں چاہے فنکار ہوں حکومت ہوں ہر طرح سے تو بالکل ظاہر ہے کہ پاکستان کا دل ہے لاہور اور لاہور کے دل میں ہم کچھ خوشیاں مزید اجاگر کرنے آئے ہیں اور پھر مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کالیجز اور یونیورسٹریز کے بچے بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو رہے ہیں باقی تو سب لوگ آئی رہے ہیں جن کو دلچسپی ہے اپنی عدب اور ثقافت سے اور یہ ایک یونیک سا فیسٹیبل ہے جس میں میوزک بھی اتنا ہے کہ کسی میوزک فیسٹیبل میں نہیں ہوا جتنا اتنے لیٹریری لوگ ہیں کہ کسی فیسٹیبل میں نہیں ہوتے اسی طریقے سے فیلم انڈسٹری ٹی وی ٹھیٹر کتابوں کی رونمائیاں سوہل احمد عزیزی کا سیشن ہے ہنور مقصود کا سیشن ہے چان اداکار کا سیشن ہے پھر سنم سعید اور یہ سارے ایکٹرز ہیں اسی طرح سے مطلب بے شمار چیزیں ہیں نائیت صدیقی جو اس ملک کی سب سے بڑی آرٹسٹ ہیں اپنے فن میں کلاسیکل رکس میں وہ ہیں تو سب ہی لوگ ہیں اس میں جی بلکل سب ہی لوگ جو ہیں وہ نامور شریک ہوں گے نیو سٹوڈیو سے فیلمک کتنا ہی